چیف جلسل پاکستان کے ایک فیصلے نے ان کے قدمے مزید اضافہ کر دیا ہے اور سب لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ عدلیہ نے خود احتسابی کا عمل شروع کر دیا اور اس کا پاکستان کے اندر بہت بڑا فائدہ ہوگا اور عدلیہ کے وقار میں بھی اضافہ ہوگا چیف جلسل پاکستان نے کیا فیصلہ کیا اور اس کے کیا امپیکٹس ہوں گے یہ ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں بتائیں گے اور الالزیزیہ کیس کے اندر میاں نوازشی صاحب کو بارہ دسمبر یا پھر تیرہ دسمبر کو ایک بہت بڑا رلیف ملنے لگا ہے جس کے بعد میاں نوازشی کے راستے کے سارے کانٹیں ختم ہو جائیں گے اور یہ پرائیم شروع بن سکیں گے چوتھی مرتبہ یہ الازیزیہ کیس کے اندر یہ کیا ٹرن ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں بتائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے دو بڑی ہی خوفناک خبریں ہیں ان دو خوفناک خبروں کا کیا نتیجہ نکلے گا کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف پھس رہی ہے یہ بھی ہم آپ کو آج کے بھی لاکھ میں بتائیں گے ہم سب سے پہلے الازیزیہ کیس کی طرف آتے ہیں یہ الازیزیہ کیس تیسرا کیس تھا میاں نوازشیف کے خلاف پہلے دو کیسز کا فیصلہ میاں نوازشیف کے حق میں ہو چکا ہے کل الازیزیہ کے اوپر اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر ہیرنگ تھی دو رکنی بینچ تھا جسٹس آمر فاروق صاحب تھے اس کے اندر اور میاں جسٹس میاں گل حسن اور اگزیب تھے اس میں اور کل نیب نے پوری کوشش کی کہ اس کیس کو واپس نیب عدالت کی طرف دکیل دیا جائے اور وہاں پہ کہا جائے کہ جی نیب عدالت جو ہے اس کا دوبارہ فیصلہ کرے گی لیکن وہاں پہ میاں نوازشیف کے وکلا کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ اسے دوبارہ نئے سیرے سے کھولا جائے تو یہ جو اس صدا تھی وہ قبول کر لی چیف جسٹس آف اسلامباد ہائی کورٹ نے اور انہوں نے کہا کہ اب ہم خود فیصلہ کریں گے بارہ تاریخ ہے اس پہ اور اس کے بعد جب ہم نے کچھ انفارمیشن وغیرہ جمع کی تو کچھ وکلا کا بلکہ میکسیمو وکلا کا یہ خیال ہے کہ بارہ دسمبر کو میاں نوازشیف کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا اور میاں نوازشیف اس کے بعد پرائیم میسٹر بن سکیں گے ان کے راستے کے سارے کانٹے ختم ہو جائیں گے تو بارہ دسمبر میاں نوازشیف کی زندگی کا بہت بڑا فیصلہ ہونے والا ہے اور اگر یہ فیصلہ بارہ کو نہ ہوا تو تیرہ دسمبر تک تو ڈیفنیلی یہ فیصلہ ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی اناؤنسمنٹ بھی ہے الیکشن کمیشن تقیباً چودہ یا پندہ تاریخ کو الیکشن کا حتمی شیڈیول جاری کر دے گا اور جب یہ شیڈیول آ جائے گا تو پھر کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے گا کہ اب الیکشن نہیں ہو رہے تو میاں نوازشیف کی پریت مکمل طور پہ اور اس کے ساتھ ہی الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ڈیکلیئر کر دینا کہ یہ شیڈیول ہے اور اس شیڈیول کے مطابق اب پاکستان کے اندر الیکشن ہوں گے کیونکہ چون دن ہوں گے الیکشن کمیشن کے پاس سو چون دنوں کے اندر اندر انہوں نے الیکشن کروانے اور چون دن جو ہے وہ چودہ یا پندرہ دسمبر کے بعد سٹارٹ ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسری خوشقبری میاں نوازشیف کا کہ وہ پہلی خوشقبری کے ساتھ یہ ملے گی کہ الیکشن ڈیکی ڈیکلیریشن آ جائے گی اور جس کے بعد پھر میاں نوازشیف ظاہر ہے برپور طریقے سے اپنی کمپین کر سکیں گے اور یہ ایک بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے جو پہلی میں نے کہا نا دو بری خبریں ان کے لیے جو پہلی بری خبر یہ ہے کہ میاں نوازشیف صاحب بارہ دسمبر یا تیرہ دسمبر کو مکمل طور پر بری ہو کے الیکشن لڑنے کے قابل ہو جائیں گے اور یہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کو سوٹ نہیں کرتا لیکن اس سے جو بری بری خبر ہے وہ اس سے آگے ہے جو میں آگے چلکا آپ کو بتاتا ہوں لیکن اس سے پہلے سبری گوڑا پاکستان یا چیف جلسہ پاکستان کا ایک ایسا فیصلہ ہے جس نے پاکستان کے اندر ہر چیز کو الٹ کر رکھ دی ہے اور سب کا خیال یہ ہے کہ یہ فیصلہ پاکستان کی عدلیہ کے بہت بڑا فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کیا ہے کہ کل چیف جلسہ پاکستان نے ایک نور اکنی بینچ منایا ہے بھٹو کیس کے اوپر بھٹو صاحب کی پھانسی کے کیس کے اوپر جو ہم نے پچھلے وی لاکھ میں بھی جس کا ذکر کیا تھا کہ شاید عدالت مافی مانگنا چاہتی بھٹو کی روح سے تو اب بھٹو کی روح سے مافی مانگنے کا پاسش شروع ہو گیا بارہ دسمبر کو یہ کیس اس کی ہیرنگ سٹارٹ ہوگی نور اکنی بینچ منا ہے گو اس نور اکنی بینچ کے اوپر کچھ اعتراضات بھی کیے گئے ہیں ایک اعتراض تو یہ ہے کہ چیف جلسہ پاکستان نے اپنے ہم خیال ججوں کو اس بینچ کا حصہ بنایا ہے جبکہ جسٹس اجازو لحسن جسٹس منیب اختر صاحب عائشہ ملک صاحبہ اور جسٹس مزاہر علی نکوی صاحب کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنایا گیا اور یہ ناؤن ہیں اس وقت سب کو پتا ہے کہ چیف جلسہ پاکستان کا مخالف گروپ ہے تو یہ وہی مسئلہ جو پچھلے چیف جلسہ پاکستان کا تھا کہا یہ جا رہا ہے کہ بالکل اسی طرح یہ نئے بینچز کا پیٹرن جو ہے وہ سیٹل ہو رہا ہے لیکن میں اس چیز کو نہیں مانتا کیونکہ بینچ ایک چھوٹا معاملہ ہے بھٹو صاحب کا کیس اٹھا لینا ہے بہت بڑی خبر ہے اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ چیف جلسہ پاکستان نے اس فیصلے کے ساتھ خود احتسابی کا عمل شروع کر دیا ہے کیونکہ چیف جلسہ صاحب یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی جو آلہ عدلی ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جس سے پاکستان کو نقصان ہوا جیسے کہ ریکوڈ ڈک کے بارے میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کو ساڑھے چھے بلین ڈالر کا نقصان ہوا تھا اس لینا اگر آپ سٹیل میل کو لے لیجئے پھر آپ کارکے کو لے لیجئے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جس میں چیف جلسہ پاکستان جو ماضی کے تھے اور جو سبرین کوٹا پاکستان کے ججز تھے ان کی وجہ سے پاکستان کو نقصان پہنچا تھا تو اب اگر اس کیس کو اٹھا لیا ہے چیف جلسہ پاکستان نے تو اب ظاہر ہے جب یہ کیس کھولے گا پتا چلے گا کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کتنی زیادتی ہوئی تو پھر سبرین کوٹا پاکستان معافی بھی مانگے گی اور ان تمام ججز کے بارے میں فیصلہ کرے گی جو ماضی میں یہ فیصلہ کرتے رہے ہیں اور ان میں سے جو اکثریت ہے بلکہ نائنٹی نائن پرسن لوگ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں لیکن ان کے خلاف فیصلہ آئے گا تو یہ خود اعتصابی کا پہلا مرخلہ ہے اور اس کے بعد بہت ساری خود اعتصابی سے ہوں گے اس میں جب پہلی خود اعتصابی ہے وہ پنامہ کیس ہوگا میرا خیال ہے یہ کیس عمران خان صاحب عدالت میں لے کے جائیں گے کیونکہ جو ہی میانو آشی صاحب کی بریت ہوگی تو اس کیس کو سپرین کوٹا پاکستان میں چیلنج کر دیں گے جب وہ چیلنج کریں گے تو پھر پنامہ کیس کھلے گا اور اس پہ بھی میرا خیال ہے سپرین کوٹا پاکستان اس پہ بھی مازد کرے گی کیونکہ میانو آشی کے خلاف کوئی کیس اٹیبلش نہیں ہو سکا بعد میں یہ ایک ہوگا پھر یہ عمران خان صاحب کو لانے کا ان کو لارڈلا بنانے کا جو پراسس تھا اس کے اوپر بھی میرا خیال ہے کیس چلے گا اور اس پہ بھی سپرین کوٹا پاکستان اپنی طرف سے مازد کرے گی تو ایک نیا پندورا باکس ہے عمران خان صاحب کے لیے کھل رہا ہے لیکن میرا خیال ہے تاریخی لحاظ سے یہ بہت بڑے واقعات ہیں کہ جب ایک ادارہ اپنی خود اعتصابی کر رہا ہے اب اگر چیف جسرہ پاکستان یا سپرین کوٹا پاکستان خود اعتصابی کرتے ہیں تو پھر یہ دوسرے اداروں سے بھی درخواست کریں گے کہ آپ بھی اپنی اپنی چار پئی کے نیچے ڈانگ پھیر کے دیکھیں آپ نے بھی جو غلطیاں کی ہیں ان کا اوپن لی اعتراف کریں تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے پھر میرا خیال ہے دوسرے اداروں کو بھی یہ کرنا پڑے گا اس سے پاکستان کے اندر تبدیلی آئے گی تو میں اس کو بہت بڑی شروع سمجھتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسرہ پاکستان نے بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے اور یہ الٹیمیٹلی ہونا چاہیے تھا اور اگر یہ ہو گیا تو پھر پاکستان میں ٹروتھ ان ریکنسلیشن کا دور شروع ہو جائے گا پھر ایک کمیشن بنے گا اور اس کمیشن میں سارے لوگ اپنے اپنی غلطیوں کا اطراف کریں گے جس سے پاکستان کا قبلہ دروس ہو جائے گا اب ایک اور کیس بھی چیف جسرہ پاکستان نے کھولا ہے وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب جسر شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہے ان کو جو برطرف کیا گیا تھا اس کے خلاف جو ایک پیٹیشن تھی شوکت عزیز صدیقی صاحب کی وہ چودہ دسمور کو وہ بھی سنی جائے گی اور یہ فیصلہ بھی میرا خیال ہے بڑا شاندار ہوگا شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بحال کر دیا جائے گا گووو ریٹائر ہو چکے ہیں اور ان کی عمر گزر چکی ہے لیکن اس کے باوجود ان کی بحالی کا آرڈر میرا خیال ہے بہت بڑا ازاز ہوگا شوکت عزیز صدیقی صاحب کے لیے اور عدلیہ کے طرف سے بھی جب ماضیت ان کے ساتھ کی جائے گی تو یہ بھی ایک نئی شروعات ہے اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ اس قسم کے کیسز پر ماضی کے اندر نہیں بنیں گے اب ہم آتے ہیں عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے لیے جو سب سے بری خبر ہے وہ بری خبر یہ ہے کہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ آلموسٹ ڈنڈ ڈال چکے ہیں اور اب گوھر خان صاحب جو ہیں ان کی چیرمنشپ میرا خالے کچھ زیادہ دنوں کی مہمان نہیں رہی اب الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اوپر ظاہر ہے نوٹس لے رہا ہے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے جو اب آپ نے دیکھ کیلئے آنے شروع ہو گئے ہیں تو اب یہ سارا جو پرسیجر پی ٹی آئی کا ہے اس سارے کو ریورس کر دیا جائے گا اور اب ان سے پوچھا جا رہا ہے پی ٹی آئی سے کہ جناب یہ جو پرسیجر آپ نے ہمیں جمع کروایا کہ اس پرسیجر کے تحت الیکشن ہوا ہے یہ پرسیجر تو آپ کی ویب سائٹ پہ بھی موجود نہیں آپ کی ویب سائٹ کا پرسیجر اور جو آپ نے پرسیجر ہمیں بھیجا اس کے اندر بھی بڑا فرق ہے تو اب یہ آپ نے الیکشن کروایا کیسے تھا کہاں کروایا اور اس کے ریٹرننگ آفیسرز کون تھے پھر وہاں پہ ووٹرز کون تھے اور یہ کس طرح پھر آپ نے یہ سارا فیصلہ کر لیا تو اب ظاہر ہے گوھر خان صاحب تو گئے گوھر خان صاحب آپ زیادہ دنوں تک قائم نہیں رہ سکیں گے اور اس کے بعد ایک بڑا خوفناک قسم کا پہران جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں پیدا ہونے والا ہے کیونکہ یہ چیئرمن تو اڑ جائیں گے جب یہ چیئرمن اڑ جائیں گے تو اب نئے چیئرمن تو ہے نہیں پرانے چیئرمن صاحب فارغ ہو چکے ہیں تو پارٹی آلموسٹ ہیڈلیس ہو جائے گی اس کے لیے اب عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو نیا الیکشن کروانا پڑے گا اور وہ جو الیکشن میرا خیال ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کی نگرانی میں ہوگا اور وہاں پہ پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا جس کا زہر پاکستان تحریک انصاف کو نقصان ہوگا اور یہ پنڈورا بکس اگر کھل گیا تو پھر میرا نہیں خیال کہ پارٹی الیکشن میں جا سکے گی